شکری خدا کے شکوں کے مالک کی نظر میں مجھے شرمندی گی نہیں ہوئی تین ہزار شامی دینار ہیں آپ گنیں گے نہیں توفقے گھوڑے کے کوئی دات نہیں گنے جاتے بھائی یہ شرعی پیسے ہیں کیا جیسے آپ کے مرضی جہاں چائے لگائیں یہ تین ہزار دینار ان لوگوں کی کمائی ہے جو اپنا خون پسینہ اے کر کے اپنی روزی کماتے ہیں اور اہلِ بیت کے حاشق ہیں ان سکھوں کو بہت محلت و مشاقص سے حاصل کیا ہے فرزندے رسول کی رقاب میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے تو اپنی غیر موجودگی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے تاکہ جہاد کی فضیلہ سے محروم نہ رہ جائیں آپ نے کیا فرمایا یہ سکھے کتنے گھرانوں سے متعلق ہیں ولی عالم مجھے ساری رات بیٹھ کر ان سب کے نام یاد کر کر کے گھرنے ہوں گے تقریباً ستر اسی گھرانیں ہوں گے یہ بتائیں کہ سب نے ایک جتنی مدد کی ہے یا سب گھرانوں نے اپنی استطاعت کے مطابق بجوائے ہیں ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق مدد کی ہے جو تنگ دست تھا اس نے کم دیا ہے اور جس کی استطاعت زیادہ تھی اس نے زیادہ دیا ہے قربان جاؤں ہوں آپ پر کوئی شاہ کو تردد ہے کیا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جن ستر یا اسی گھرانوں کی آمدنی ایک جتنی نہ ہو ان کی امداد ٹھیک تین ہزار دینار ہوں نہ ایک دینار کم نہ ایک دینار زیادہ اپنے بزرگوار کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ تین ہزار میں سے ایک سو اٹھ سٹ دینار کم تھے جو کہ میں نے شامل کر دیئے یہ رقم میں نے حج پہ جانے کے لیے الگ کر کے رکھی تھی مگر میں نے سوچا کہ حج سے زیادہ واجب یہ ہے کہ اہل بہت کی مدد کی جائے میں نے حج کو ایک طرف رکھ دیا اور اسے تین ہزار دینار بنا دیا ماف کرنا کہ تمہاری بات کی سرچائی پر مجھے شک ہوا میں مال کی دہارت کے بارے میں مطمئن ہونا چاہتا تھا یہ کیا ہے شاید اس کے آخر تک پہنچ جاؤ پر جاؤ اور یہ لوگ بھوکے نہ رہے چاہے پھوکے کے سبزی فروشوں کی اید ہو گئی ہے بھائی یہ لوگ گواہ ہیں کہ میری باری ہے سارا دن یہاں کھڑے ہو کر انتظار کیا ہے اپتہ کاروبار چھوڑ کر آیا ہوں تم ادھر ادھر مو مارتے ہوئے اپنی مرزی سے یہاں آ کر اپتہ حق چبا کر کہتے ہو کہ میری باری ہے اے لوگو یہ چوکری یہاں تھی یا نہیں تھی ہاں تھی نہیں تھی یہ میری چوکری اور یہ اس کی نشانی ہے میں یہ چوکری اپنی جگہ چھوڑ کر گیا تھا کہ دو رکھت نماز پڑھ کر آ جاؤں بندہ کدا میری نماز قضا ہو رہی تھی تمہاری نماز تمہارے کس کام کی دوسروں کا حق پامال مت کرو دیکھ لیا بے نمازی کہیں کہ میں ٹھوڑ رہا ہوں میری باری ہے تم بے نمازی تمہاری ساتھ پچھتے بے نمازی نہ مسلمان چھوڑ کہیں کہ ابے کیا کرو وہ دونوں لڑنے میں مصروف ہیں ساری شلجم مجھے بیچ کر معاملہ ختم کر دوں یہ شلجم بیکار ہیں بھائی یہ فروخ کے لائق نہیں ہے میں انہیں اپنے اونٹوں کے چارے کیلئے ڈال دوں یہ تو کفران نعمت ہے بندہ خدا تم خدا کی نعمت کو اونٹوں کے آگے ڈالوگے اور مسلمانوں کے بال بچے بھوکے رہے ہیں شلجم اور چکندر کب سے کھانے کا حصہ بن گئیں گندم کے نہ ہونے کی صورت میں شلجم اور چکندر تو بادشاہ ہو جائیں گی ایک شرپت میں بغیر دولے اندازن ان سب کو دس من کے حساب سے بیچ رہا ہوں منظور ہے بات کیوں نہیں ماندھ رہے بندے خدا یہ تو بہت زیادہ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ سات من یا آٹھ من ہوں گے ابو خلیل کہاں ہو ابو خلیل ابو خلیل میں تو تمہاری طرف سے نا امید ہو چکا تھا مجھے تو لگ رہا تھا کہ حلی کے چاہنے والوں نے تمہاری خال نوچ لی ہوگی میں تو سورہ رحمان پڑھ کا تمہاری موت کا حلوہ باتنے والا تھا ماملہ خراب کرنے والے تھے وہ لوگ اپنی عقل نے مجھے پسا دیا تھا کیا یہ شرعی رقم ہے کس کی ہے پورے تین ہزار دینار کیوں ہیں کم کیوں نہیں ہے زیادہ کیوں نہیں ہے اس قدر چونچا رہا سے اس کا کیا مقصد تھا کہتا ہے کہ میری بات کی سچائی میں اسے شبہ تھا جتنا ہو سکا بات گھمائی میں نے کتنے دنوں سے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا دنوں میں روزے رکھتا تھا اور راتوں کو نمازیں شب بگت نہیں پڑتی تھی اتنی نمازیں پڑیں جتنی تمہارے اور میرے باپ سے قضا ہو گئی تھی تم نے دیکھا نا مسلم کوفہ ہی میں تھا مجھے یقین تھا کہ مسلم کا کوفہ سے چلے جانا صرف ایک چال ہے تاکہ ہم مسلم کو کوفہ میں نہ ڈھونڈیں کچھ بے وقوف لوگ تو مسلم ہانی کے گھر میں ہے مجھے ایک نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے مقل ہانی کے بیماری جھوٹ ہے ہانی نے خود کو بیمار ظاہر کیا ہے اور مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے تاکہ بزرگان قوم بہانے آیادتِ ہانی مسلم کا دیدار کرے اور ہمارے خلاف میں اتنی سازشے کرتا ہے اور کوئی شک نہ کرے تم پر فیدہ ہو جاؤں ہانی تمہارے حق میں عزت و احترام کی انتہا کرتی اس کے عوض تم نے کیا کیا خیانت بہت خوب ہم نے ہانی کی آیادت کر کے مسلم قبیلے کا مو ایسے بند کر دیا ہے کہ وہ ہمیں ضرور اس بات کا حق دیں گے کہ ہانی کی گردن توڑے چلو پکڑو بادنے مت دے نا باٹن کے سلطے عبا اور چادر اتار لو چاہے چھوپنے موک کی عبایا اور چادر کی نیتے دکھا ہوا چلتی کرو چلو 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 اب ابن مجانہ کا حال اتنا گلتا ہو گیا ہے کہ لوگوں کی عزتوں کو بھی خیال نہیں کرے گا نہ اوز کی عبا اوپر وائے گا مسلمانوں کی عوضوں پر ہاتھ اٹھوائے گا میں اوپا کا بیٹا نہیں اگر کوکے کو اس خافی کے لیے خفص کا مرادوں موسیقی موسیقی میں ہوں جنابِ حانی ہم سی مجاہد تین ہزار دینار شامی کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے گھر میں جنابِ مسلم کے حضور میں نے تین ہزار شامی دینار ان کے حوالے کیے تھے تمہارے پچھلے جھوٹ کو میں نظر انداز کر دوں گا اس شرط پر کے اب سچ بولو مسلم کو کہاں چھپایا ہے تم نے اپنے ان بے غیرہ سپائیوں سے پوچھو عوضوں کی عبا اور چادر پر بھی انہوں نے رحم نہ کیا اگر انہیں کوئی مسلم نہ ملے اگر مسلم میرے گھر میں ہوتے تو تمہارے مکار ہیلا گھروں کے پنجے میں آ جاتے ہیں ہانی میرا باپ زیاد تمہارا قریبی دوست تھا ایسا کام نہ کرو کہ میں اپنے باپ کی دوستی کی لاج نہ رکھتے ہوئے میں تم سے اوچھی آوازیں بات کروں مسلم کہاں ہے مسلم کچھ عرصہ میرے مہمان تھے اس سے پہلے کہ تم اپنے رسی دوڑائے ہوئے کتوں کو میرے پیچھے بھیجو مسلم میرے گھر سے چلے کہاں گیا تم اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہو یقیناً جانتے ہو کہ مسلم کہاں گیا کیا نہیں جانتے نہیں میں نہیں جانتا مسلم م disease سافاتش مالی مسلم ہوں سافت کرو سافاتش مالی سنو یہ کیسی آواز ہے آپ کے قربان جاؤں میں نہیں جاؤں ممکن ہے کہ یہ میرے سجید قوم قبیلہ حانی مسلم بن آقی میری حمایت میں تھا اور ہے تو میں تھوڑا سا موقع دیتا ہوں کہ کوفے سے چلے جاؤ اور مسلم کا پیچھا جھو اور نہ کوفے کو تمہارے لیے چہنم بنا دوں گا سن رہے ہو بے غیرتی دیکھ رہے ہو مسلمان بھائیو یہ آدمی میری حکومت نے مجھ پر حکم چلا رہا ہے خدا کی قسم استحل کا جواب اس کا خون ہے ما قلب قاضی شرعی کا بلاو چلتی بے نو رائیس اسے کامریہ میں بند کرتا مجھے قبول کے کئے کئے ساڈنو گے مسلمان بھائیو جان سے امیر خود کو اس پان کا شرکت سامنے مت لائی ممکن ہے کہ تیر پھیک توفان سے ڈڑنے والا ناخدا کبھی منزل پڑھنے ہی پوچھتا جیسا کے نظر آرہا ہے دشمن نے لالکار کے آواز سن لی ہے اے فصیلوں پر چپ ہوئے لوگوں آنی کو آساد کرتے ہو یا محل کا دروازہ توڑ کر اس محل کو تمہارا کبرستان بنا دے اے مزہ جی بھائیو آنی کوئی قیدی نہیں جو آساد ہو جائے تم کون ہو آپ لوگوں کا خادم ابن زیاد مجھے خبر دی گئی ہے کہ مزہ جی قبیلے والے تلوارے لیے دار الحکومت کی طرف آ رہے ہیں مجھے یقین نہ آیا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے چلا آیا میرے عزیزو یہ کیسی جفا ہے جو تم لوگ اپنے ولی عمر کے حق میں کر رہے ہو خدا کی قسم میں نے ہانی کو فکرمندی کی روح سے محل بلوایا تاکہ کچھ دن ہمارا مہمان رہے تاکہ حسین کے طرف داروں کا قلعہ کما ہو سکے سن رسیدہ بزرگان جانتے ہیں کہ کہ میرے مرہوم باپ زیاد رحمت اللہ علیہ کی ہانی ابن اروائے مزہ جی سے دیرینہ دوستی تھی اگر میں اپنے باپ کی دوستی کی حرمت کا خیال نہ رکھوں تو میں ایک ناخلہ بیٹا ہوں گا اگر میں ہانی کو اپنا دشمن سمجھتا تو اس کی آیادت کو نہ جاتا ہنگا مارائی کرنے والے جانتے ہیں کہ ہانی اور اس کا گھرانہ باثر ہے لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دامن کو خیالت سے آلودہ کر دیں مگر میں ہانی کو دارل حکومت لے کر آیا تاکہ خیالتکار لوگ اسے اپنے غلیظ مقاصد کے لیے آل ایکار نہ بنا سکیں ہاں تم مزہجیوں کی تلواروں کی چمک کے در سے ایسی باتیں کر رہے ہو ہم میں یہ خبر ملی ہے کہ تم نے ہانی کو مار دیا ہے ہانی بیمار ہے کاش کہ ہانی بیمار نہ ہوتا اور خود محل کی فصیل پر آ کر میری باتوں کے سچائے کی گواہی دیتا اگر تم ہانی کو دوست سمجھتے تو اس کے گھر پر چھابہ مار کر اس کی ناموں اس کی اس طرح پر حرمتی نہیں کرتے ایک پتھر کیسی مثال ہے کہ جسے ایک دیوانہ کونوں میں پھینک دے اور سو اقل مند بھی اسے نہ نکال سکے یہ بھی ایک ایسی جفعہ ہے کہ چند جاہل سپائیوں نے میرے اور ہانی کے حق میں روا رکھی ہے میں نے چاہا کہ وہ پگڑی لے کر آئیں وہ سر لے آئے مطمئن رہیے میں ان میں سے ایک ایک کو ان کی نادانیوں کی سزا ضرور دوں گا مزاجیان سب کے سب ہانی کے فدائی ہیں خدا کی قسم اگر ہانی کے بدن کا ایک بال بھی کم ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں مزاجی بھائیوں سنو اس شخص کی باتوں پر بلکل بھروسہ نہیں ہے جب تک ہانی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے یقین مت کرنا بہت خوب اب جب کہ میرا یقین نہیں کرتے تو ایک کسی کی طرف داری نہ کرنے والا شخص چن لیجئے جو اندر آئے اور ہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میری بات کی سچا ہی پہنچا دے قاضی شرے منظور ہے بلکل قاضی شرے ایک دیندار اور سچا انسان ہے قبول حکم قاضی شرے موسیقی کل میس میں تم مار اور آج ہانی یقین انکھل میری یا پھر آپ حضرات میں سے ایک کی باری ہے اگر معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو مولا حسین کے کوفے پہنچنے تک ابن مرجانہ تمام شیعہ علماء اور زہما میں سے ایک ایک کا سر پانی میں ڈبو دے گا اور رہ جائے گی مٹھی بھر عوام بظاہر خوف خدا رکھنے والے شیخو جو کہ قاضی شرہ کی طرح ہوگا بھیج دیں گے تاکہ چار آیتوں اور حدیثوں سے لوگوں کا مو بند کر کے قیام کا فاتحہ پڑھوا دیں گے بلکل اسی طرح جیسے کہ ہانی کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس پر ظلم جفا کرتے ہوئے میزہجیوں کا مو بند کر دیا میں کسی کا مواقعہ نہیں کرنا چاہتا اگر آپ بھی ایسا گمان کریں گے تو مجھ پر حق رکھیں گے اگر جناب مسلم ابن اوسع چاہا اس شیعت کا دکھاوا کرنے والے ہیرہ گر شخص کی چار راتوں کی نماز شب پر بھروسہ کر کے اسے ہانی کی گھر نہ لے جاتے تو آج ہانی کی یہ حالت نہ ہوتی معذر چاہتا ہوں شیخ میں اپنے امام برہا کی طرف سے کوفہ کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ کوفہ والوں کی بات کی سچائی کی گواہی دے سکوں اب تک تقریباً اٹھارہ ہزار کوفے والوں نے میری بیعت کی ہے میں اپنے چیزدہ بھائی مولا حسین کو لکھ چکا ہوں وہ کوفہ آ جائیں اور آ رہے ہیں کیا آپ لوگ پچھلے حادثات کے تحت مجھے شک کرنے کا حق دیتے ہیں؟ کیسا شک جناب مستیم؟ کوفہ والوں کی وعدہ خرافیوں پر آج مزہجیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کوفہ والے اس جیسے معاملات نے بہت اونچی آوازوں میں نارے لگا سکتے ہیں مگر بوقت ضرورت وہ پیچے ہٹ جاتے ہیں بلاخر اپنی بیعت کا انکار کر دیتے ہیں جب بنی مسجھ جیسا بڑا اور بہ نفوس قبیلہ قاضی شروع کی واض و نصیت کے فریب میں آ کر اپنے اس بزرگ قبیلہ کو جس سے ان کا خونی اور قومی رشتہ ہے اسے خواف و قطر کی بھی چھوڑ سکتے ہیں تو پھر میرے چچدار بھائی حسین کے ساتھ کیا کریں گے؟ جن کی نہ کوئی قوم ہے اور نہ کوئی قبیلہ تمہارے چچدار بھائی کی قوم اور قبیلہ شیعہ ہے جناب مسلم؟ شیعوں کی بیعت ہر قوم اور قبیلے کی بیعت سے پہلے میں بھی یہی ارز کرنا چاہتا ہوں یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب کہ قبیلہ بنی مسجھ نے اپنے بزرگ ہانی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو شیعہ قبیلے کو ان کی مدد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے مجھے جہاد کا حکم نہیں ہے مگر ہانی کی حمایت کرنا اپنا اور شیعوں کا فر سمجھتا ہوں ہانی کا گرفتار ہونا ہم پر وہ فریضہ چھوڑ گیا ہے کہ اب جائز نہیں ہے کہ ہم جگہ خاری کریں میں شیعوں کے قیام کو امام علیہ السلام کے کوفہ پہنچنے سے پہلے مگروں سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ دشمن کہیں اس قیام کے بہانے میدان کو مولا حسین کے لیے دشوار بنا دے اور انہی پچھلی افواہوں کو زبانِ زدے خاص و عام کروا دے کہ دیکھا تم نے لوگوں دیکھا نہ کہ حسین حکومت کی دارہ چلتے تھے دیکھا نہ تم لوگوں نے کہ حسین جنگ کا ارادہ رکھتے تھے اور حکومت کو اپنے جت کی میراز سمجھتے تھے آپ لوگوں کو بھی قیام کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا چنانچہ اگر جنابِ مسلم کے دلائل کے تحت ہانی کی حمایت کے لیے کھڑے ہونا چاہیں تو گناہگار نہیں ہے سلیمان کہاں میں یعقوب کی طرح اپنے یوسف کے انتظار میں بیٹھنے جا رہا ہوں حبیب یعنی تم ہانی کی حمایت نہیں کروگی میری رائے وہی ہے جو تم لوگوں نے سنی میں تم لوگوں کے عزمِ ممالیت نہیں کروں گا مگر تم ہی تو ہو جو قاضی شرعہ جیسے ہو کے مدیم قابل کھڑے ہو سکتے ہو اگر تم نہ ہوگے تو قاضی شرعہ جالی حدیثوں جھوٹی باتوں اور وہی کے آیات کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کو سست کر دے گا ابن زیاد شرعہ جیسی حریف کو دو بار مردان میں نہیں بھیجے گا اگر بھیج دے تو بسر و چشم میں آ جاؤں گا اے اپنے او سجا مگزائے کی بغیر تمام خبر مختار تک پہنچا دیجی اے اپنے مظاہر مجد جائیے اور یا منصور امید کی آواز کے ذریعے ساتھیوں کو بلائیے مجد جائیے اور مجد جائیے اور مجد جائیے مجد جائیے اور 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 مجد جائ کیا ہوا ہے شمر یہ یہاں منصور احمد کنارے کس بات کے لیے اس رافیل نے سور پھوک دیا ہے بن حریس اپنا خود پہن لو مسلم اور اس کے سادھیوں نے دار الحکومت کا عظم کیا ہے ان کے بڑے بن سمامہ سائیدی اور بن جادہ جدلی ہیں موسیقی موسیقی یہ مخلوق کس جانم سے بھاگ کر آئی ہے موسیقی 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 روز دعائے کرتے تھے کہ مسلم تلوار کھیج کر میدان لتر آئیں دعا آگیا میں چاہ رہا تھا ماخل مگر اتنی جلدی نہیں عمر ساد نے اب تک اپنے دس ہزار افراد والے لشکر کو تیار نہیں کیا عمر ساد کے دس ہزار افراد والے لشکر پر امید لگانے کے بجائے اپنے نہ دیکھنے والے بے شمار ہیلوں پر تکیہ کرو تمہار کیوں مان گئے ڈر اقل کی دشمن ہے ڈر ہو کے تو اقل کام کرنا چھوڑ دے گی سنو ماقل سنو ان کے آواز صاف واضح ہے کہ ان کے تعداد بہت ہے یہ نعرے کم سے کم دو تین ہزار افراد کے ہیں دو تین ہزار افراد ان بارہ ہزار شامی افراد کے مقابلے میں جو کوفے آ رہے ہیں چار پر ایک ہوتے ہیں تم شام کے لشکر پر یقین کر چکے ہو نہیں میں تمہاری تطبیر پر یقین کر چکا ہوں کیا میں قاضی شرائے کا بلوال ہوں نہیں ماقل یہ مہندی صرف میزہجیوں کے ہنگامے میں رنگ لاسکتی تھی اس جیسے چال ایک جانی پہچانی تطبیر ہے ہمیں سامری کے بچڑے کا دھامن تھامنا ہوگا ماقل سونا سونا ماقل کہہ دو خزانے میں جتنا بھی سونا ہے حاصل کیا چاہے میں سونے کے موضعے پر امام رکھتا ہوں مسلم نے واقعین قیام کیا ہے میں سونے سے قیام کروں گا اے کوفہ والوں آپ لوگوں نے عدو انصاف برپا کرنے کے لیے قیام کیا ہے فسکو فجور کے خاتمے کے لیے آپ لوگوں نے ان لوگوں پر تے کھیچی ہے جنہوں نے وحی کی باتوں کو کم مزن قرار دیا جھوٹ کو اپنا کر دولت جمعائی کوفر پھیلایا اور ستم گر بن گئے ان لوگوں نے قدرت اور حکومت کو حاصل کیا لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنے عیش و عشرت کے لیے انہوں نے افتراخ اور جھوٹ کی برونہ کی اور غیبت کو اپنی تفریقہ ذریعہ بنا لیا نماز روزے کو ریاکاری کے لیے انجام دیا اور حج کو غربت پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا سنت سید المرسلین کو پیٹ دکھا دی اور سنت جاہلی کی طرف رکھ کر کے گناہگار ہو گئے گناہ بے ایمانی کی ایک اولاد ہے گناہ خدا کو نام ماننے کا ایک تلخ پھل ہے گناہ یوم الجزا پر یقین نہ رکھنے کا نتیجہ ہے گناہگار شخص موت کو فنا سمجھتا ہے بقا نہیں موت حق ہے میزان حق ہے عد و انصاف حق ہے اے لوگو آپ نے ان سے بیعت کی ہے جنہوں نے برائے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر اور اپنے جد نبی مرسل کی سنت کے آیہ کے لیے قدم اٹھایا ہے یہ گواہی میرے چزداد بھائی امام حسین ابن علی کی ہے جو آپ کی طرف آ رہے ہیں تو پھر اپنی بیعت پر ثابت قدم رہیے اور اپنے خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈرئیے کہ خداوند آپ لوگوں میں سے فرما بردانوں کے ساتھ رحیم و کریم ہے اور آپ کے نافرمانوں اور سرکشوں پر جببار و کہار ہے اے مردمِ کوفہ ہم نے آج اپنے بھائی ہانی کی حمایت کے لیے قیام کیا ہے اور کرسی نشینِ کوفہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیری کی کرسی چھوڑ دے کیونکہ آج کے بعد وہ آپ کی رائے کے مطابق آپ لوگوں میں کسی قسم کی ولایت نہیں رکھتا اور یہ جان لے کہ لوگوں کی رائے کے مدد مقابل کھڑا ہونا سوائے زلط اور رسوائی کے اور کوئی نتیجہ نہیں رکھتا اتنی بڑی مصیبت رونما ہو گئی اور مجھے اب پتا چل رہا ہے میں شرمندہ ہوں ابو عساق ہانی کا گرفتار ہونا اور مزہجیوں کی داستان کل رنما ہوئی تھی ہمارا کل ملنے کا تیہ نہیں ہوا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں کہاں ڈھوٹوں جہنم میں تو نہیں چلا گیا تھا میں اس سہرہ کے ایک دو قبیلوں کی طرف جاتے میرا کچھ عطا بتا ملی جاتا گروپ کے وقت بتا رہا ہے کہ جناب مسلم نے قیام کر لیا ہے کیا میرے پر لگے ہوئے ہیں کہ اڑھ کر جاؤں اور رات تک کوفہ پہنچ جاؤں اگر بہت زیادہ بھی جلدی کریں اور ہم نظر قبیلوں اور تلواربازوں کو مطلع کریں تب بھی کل غروبیں آفتاد تک کوفہ پہنچ سکیں گے اور پھر سب کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں مجھے اپنے لشکت کے پیدل چلنے والوں کے ساتھ چلنا ہوگا پریشان مت ہو ابو عساق کوفے کے حالات مرضی کے مطابق ہیں خدا کا شکر ہے کہ کوفیوں نے جناب مسلم کو قبول کیا جتنی خلقت میں نے دیکھی ہے وہی کافی ہے کہ ابن مرجانہ کے گھٹنے ٹیک دے جناب مسلم کا بہت دل چاہتا تھا کہ مختار ان کے پاس ہوتا تاکہ فتح کی لذت سے بے بہرہ نہ رہتا تاکہ تاجب ہے کہ سلمان نے قیام پر عزابندی کا احسار کر دیا سلمان دلی طور پر قیام جناب مسلم پر راضی نہیں تھا اور اسے مقروح قرار دیا تھا مگر منع بھی نہیں کیا یعنی سلمان اور اس کے ساتھی میدان میں نہیں آئے ہیں نہیں بظاہر انہوں نے صبر گدامن تھاما ہے اور خاموش ہو گئے ہیں انہوں نے یہ تیع کیا ہے کہ مولا کے کوفے پہنچنے تک تلوار کو ہاتھ نہ لگائیں جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ابن مرجانہ اگر ماہر سیاستدان ہوا تو سلمان جیسوں کی خاموشی کو اپنی شیطانی چال بنا لے گا اور خلقت کو متفرق کر دے گا جلدی کرو کیان جلدی کرو جلدہ جل سلمان کے پاس پہنچا اور کہو شیخ مختار آپ کے ہاتھ چمتا ہے پیر پڑتا ہے گزارش کرتا ہے کہ خاموشی اقتیان مت کیجئے اگر دشمن جان لے کہ ہمارے درمیان اتفاقر آئے نہیں ہے تو وہموسی بتا جناب مسلم سے بھی کہو کسی بطارہ سلمان اور اس کے ساتھیوں کو منا کر ہم نظر بنائیں کہ وہ خاموشی کو توڑ دیں خاموشی اقتیار کرنے کا مطلب ہے شیعہ کی موت پر رضا مندی کا اظہار جاؤ کیان جاؤ خدا نے چاہا تو کل تک میں اپنے لشکے والوں کے ساتھ کوفہ میں ہوں گا پھر ملیں گے خدایہ تو ہی اس پتھر کے حکمت سے واقف ہے تو نے اس پتھر کو عزت و منزلت بخشی اور ایک گرا قدر گوھر بنایا ہے اور لوگوں کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تو پھر تجھے تیری اس نشانی میں چھپے موزے کی قسم دیتا ہوں کہ اسے شرک کے دفعہ کرنے کا سبب بنا دی اور اس کی چمک کو اپنے جاہل بندوں کی بینائی کا سریعہ بنا دے آمین آئیے نوش کیجئے میں آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو سونے میں تول دوں گا بشرتے کے خطاکاروں کو مسلم کے ارگرد سے منتشر کر دی جاؤ اور محل کی کھڑکیوں سے ظاہر ہو کر اپنے لوگوں سے بات کرو اور انہیں اطاعت کی شرط پر سونے کی بشارت اور انہیں لشکر شام سے اور بیت المال کے وظیفے کے کٹ جانے اور آزا جوار کارٹ کا شہر بدر کیے جانے پر ڈراؤ تھمکاؤ اے ابن شستم اوطب ابن شعب اپنے لوگوں کے ساتھ میدانوں اور مختلف محلوں میں گھومو اور ان سے گفتگو کرو کہ ہنگا مارائی کرنے والوں کی عورتیں بیویں ڈر جائیں اور اپنے اپنے مردوں اور بچوں کو لے کر گھروں کو چلی جائیں اور شمر تم میرے مابا باپ پر فیدہ ہو امیر تم بھی محل کے خفیہ دروازے سے باہر جاؤ اور اپنی قوم کے مردوں کو انہنگا مارائی کرنے والوں کے درمیان بھیجھو تاکہ وہ شیعت کے خلاف باتیں کریں اور تفارق آبازی کا پتھراؤ کریں اور تم یہ بھی کر سکتے ہو سلمان سرد خزائی کے مریدوں کے روپ میں اسے اس جیسے وہ لوگ جو اس قیام میں شامل نہیں ہیں ان میں ان کے خلاف مزید پھوٹ ڈال دو جی امیر اپنے سبائیوں کا ایک گروہ لے جاؤ اور ہنگا مارائی کرنے والے شیعوں کے محلوں پر حملہ کرو اور جہاں تک ہو سکے حالات خراب کر دو خاص طور پر قوم مراد اور ربی اور حمدان پر رحمت کرنا یہ لوگ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں نعوذ باللہ علی کی پوجہ کرنے والے ہیں ادھر آپ لوگ ادھر ہنگا مارائی کرنے والے اور یہ راہ سونا بسم اللہ بسم اللہ اور یا سونا ادھر آپ راہ راہ کہا راہ موسیقی اے کوفہ کے لوگوں شام کا لشکر ان ہنگام آرائی کرنے والوں اور لڑنے والوں کے خلاف کوفے آرہا ہے اور انہوں نے قسم کھائیے کہ ہنگام آرائی کرنے والوں کی عورتوں کے بال نوچ لیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزی پر لے جائیں اے لوگوں اے کوفہ کے لوگوں خلیفہ نے کوفے پر کہر ناظر کیا ہے موسیقی 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 اوہ کمانی ابرو والیوں تیری زلفیں کتنی حسین ہیں اے حسین ہوتو والیوں اے حسین و جمیل پریوں اور مہکتی کلیوں اے گلستانِ ہستی کے کھلتے ہوئے پھولوں خدا نے جب عورت بنائی مبھود ہو گیا خلقت میں آخر حیف نہیں ہے دیکھو نہ کتنی غلط بات ہے اپنے گھوڑوں کی سموں کے نیچے تمہیں کچل کر رکھ دیں اوف 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 غور سے سنو اپنے ان جاہل اور ہٹ دھرم شہروں کو لے کر اپنے کوفے کے سخی امیر کے پاس لے جاؤ کہ تلوار دے دیں اور بدلے میں سونا لے لیں اے لو اے لو یہ عورتیں کیا رسیں تڑھا کے بھاگئیں ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھ سے پوچھتے ہو بھائی میں بھی تمہیں ہی طرح حیران ہی کوفے کے مرد کچھ کم رسوا تھے کہ اوپر سے ان کی عورتوں کو بھی بھیج دیا تاکہ سارے جہان میں ہمیں بدنام کریں ضرور ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوں گا جو بھی ہو یہ چالب نے مر جانا کی ہوتی اب میں مختار کی بات سمجھ رہا ہوں ان عورت دماغ مردوں سے وہ خوب واقف تھا حیف کے اس کی تدویر پر کسی نے کھان نہیں دھڑے ہمیں راستے بند کرنے ہوں گے تاکہ یہ عورتیں مردوں تک نہ پہنچ سکیں رام کا لشکر ایک جھوٹ ہے ایک دھوکہ ہے اس کے بارے میں میں سب جانتا ہوں میں نے خود ان کے خواست کو دیکھا ہے وہ ہم پر مجھلیق سے آنکھ والے پتھر بھینکنا چاہتے ہیں آو 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 کسی پرومن جگہ پر چلیں آو مجھ بیوہ مانے تجھ جتیم کو اس دن کے لیے پروان چڑھائے کہ میرے لیے روٹی لانے کا سبہ بنے خدا سلامت رکھے میں نہیں چاہتی تمہارا داپ مجھے سہنا پڑے ماں اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا یہ تم ہی تھی جس نے مجھے دین خدا کی نصرت کی لوریاں سنائی تھی اب بھی سناتی ہوں تو میں بھی تو جہاد کرنا چاہتا ہوں جہاد تمہارے لیے نہیں ہے جو کہ گھر کے اکیلے کمانے والے ہو یہی ہاک میں شام ٹھیک ہے تمہاری تلوان کی وزن جتنا سونا ملے گا ہائے خدایا اتنا تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا تمہارا ایک خون کا قطرہ بھی نہیں کرے گا اور ٹھیک تھاک سونا ملے گا میں سونے کا ہاں پہلوں گی آہستہ بولو ابی با آہستہ لوگ سنیں گے تو ہسیں گے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب محل پر حملہ کروگے تو گردن من میرے لئے مال خنیمت کے طور پر لاؤ گے کل رات کو ہی وعدہ کیا تھا نہیں کیا تھا ہاں وعدہ کیا تھا مگر ابھی تک محل پر حملہ نہیں کیا ہے آخر یہ کونسا طریقہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لڑو بغیر لڑائی چکڑے کے تمہاری تلوار دے دیں گے اور بدلے میں سونا لے لیں گے آپ کو شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑے رکھتے عورتوں پر راستہ بند کیا ہوا ہے خدا کی لانت ہو شیطان پر میری بہن کس قبرستان میں جانا چاہتی ہیں آپ لوگ میدان جانگ عورتوں کی جگہ نہیں ہے کیسی شرمناک حرکت ہے اپنے گھروں کو جائی اور فطرہ مت کیجئے کونسا گھر شیخ جس کے ایک اپیل کو قربان کے میدان لے گئے وہ گھر نہیں ہے جہنم ہیں آپ لوگوں کو تخت و تاج کی ہوا سے کیا ہمیں اس کے لئے قربانی دینے ہوگی یہ کیسے الزام لگا رہی ہے عورت کچھ خدا کا خوف کرو خوش کلامی مت کرو جاؤ میں کہتا ہوں جاؤ اور مردوں کی معاملات میں ٹانگ مت آؤ اے لوگوں کوئی حساب و زرہ عورت کی فریاد کو سن لے مجھے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے ان کافروں نے ہمارے لئے راستے بن کر دیئے ہیں خدا کے خدایی کی قسم ہیں اگر راستہ نہیں کھولا تو اب آیا اتار دوں گی بال کھولوں گی سینہ چاہ کر دوں گی ہاتھ میں کپڑے پھاڑ لوں گی تاکہ تم جیسے بیدین اور کافر کو رسوا کروں ہٹ جاؤ سامنے سے ہٹ جاؤ شرم کروں عورت پاپس جاؤ کس بات سے شرماؤں بے ہرتو میں نے کونسی برائی کی ہے تم شرم کروں کے عورتوں پر تلوارے لیے کھڑے ہو ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگاؤ ہٹ جاؤ بھائیوں تم لوگ مرد ہو ان عورتوں کے مدن قابل نہیں کھڑے ہو سکتے تم لوگ ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی نامت ڈھوننا ہوگا جو ان خالص کوفی زبندراز عورتوں سے مقابلہ کر سکتے تم مارے جاؤ گے تو میں تمہارے اتیموں کو کیسے پالوں گی مجھے بتا میں کس کے آگے خیرات کے لیے ہاتھ پھلاؤں گی بھاگر ہو گئے ہو یا بہرے ہو گئے ہو ہوا ہے کیا ہے جو سنتے نہیں ہو شورو گل مت مچو عورت کچھ تو میری عزت رکھ لو دین خدا کے دفاع کے لیے نہ اٹھو کیونکہ مارا جاؤں گا اگر تم نہیں اٹھو گے تو کیا دین خدا ختم ہو جائے گا ہمیں اتنے سارے لوگ تو ہیں جو دین خدا کی عمایت کر رہے ہیں نو بند کرو خوش خبری ہے امیر ہمارے تیر حدف پر جا گی رہے عورتوں کے لشکر نے اپنے مردوں پر حملہ کر دی تمام لوگ بکھر رہے ہیں آگے بڑھو بن حریس ایسے ہی چلتے رہو شہر کے جنگ میں آدھا لشکر عورتوں کا ہوتا ہے جیت اس کی ہے جو عورتوں کو میدان میں بھیج سکے ہم دس پندرہ افرادی رہ گئے ہیں جو اس بڑے پرچ کے سامنے کھڑے ہیں شاید ان کے تیر انداز ہم پر حملہ آور ہو جائیں بہتر رہے گا کہ دیوار کی پناہ میں جمع ہو جائیں مغرب کا وقت ہے مسجد چلتے ہیں نماز پڑھنے کیلئے اول وقتی نماز وہ فضیلت رکھتی ہے کہ ملائکہ اس کے سواب کو گننے سے بھی قاسر ہیں آج رات ہم سر خدا کا گھر بھی چھین لیا ان لوگوں نے بھائیو بہتر ہے کسی چھت کے نیچے نماز قائم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ کس طرف ہے اس طرف ہونا چاہیے نہیں نہیں تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف ہے الٹا ہاتھ یا سدھا ہاتھ مشرق کی طرف رکھ کر کے الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ کی بارے میں بہت کر رہے ہو قبلہ اس طرف ہے مسلمانوں مشرق اس طرف ہے یا اس طرف بیت الخلا اس رکھ پر بنا ہے تو پھر قبلہ اس رکھ پر ہی ہوگا نا یا میر میدان میں پرندہ بھی پر نہیں مار رہا سب چلے گئے پرندے پر نہیں مار رہے کیونکہ اندھیرہ ہو گیا ہے بینی حریس پرندے رات کو پرواز نہیں کرتے سوائے اللوں کے یا ہیلا گروں کے یہ ایک مسلحتی سکوت ہے بلکل اس کے پیچھے ہٹنے کے طرح جو جھن سے الگ ہونا چاہے تمام گلیوں میں راتوں کو گھومنے والے سپاہی پھیلا دو آج رات نیند حرام ہے جو بھی گھر سے باہر آئے گا وہ آلوی ہے اور اس کا خون حلال ہے جی امید ویسے بینی حریس جی قبلہ کس طرف ہے قبلہ قبلہ غالباً اس طرف ہوگا یہ بتاؤ سورج کے سنگ پر ڈھوڑا ہے سورج اس طرف غروب ہوا تو پھر اس سنگ پر تو مشرق پڑے گا نا ایسا لگ رہا ہے کہ آج تک کسی نے بھی اس چھت کے لیچے نماز ہی نہیں پڑھی قربان جاؤں آپ پر جہاں تک مجھے یاد ہے ہمیشہ مسجد میں ہی نماز پڑھی بہت اچھے اگر ہنگا مارائی کرنے والے مسجد میں نہ ٹھہرے ہوں تو اپنی نماز مسجد ہی میں پڑھنا یہ اچھا ہے جس جس کو وضو دوبارہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے بلاخر کسی کا یقین ٹھہرا کہ قبلہ کس طرف ہے آپ اس روح پر نماز پڑھ لیجے اگر غلط ہوئی تو کفارہ میرے جمعہ قد قامت السلام نیت کیجے تین رکت مغرب کی نماز بجا لاتا ہوں حاضر پہ زمان امیر عبید اللہ ابن ارزاد کی اقتدامے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اسی مسجد کوفہ میں میرے چچا علی کی داڑی کو ان کے سر کے خون سے خساب کیا گیا میں قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں مجھے حسین کو خبر دینی ہوگی کہ کوفہ والے وہی انسان نمہ جانور ہیں جو میرے چچا علی کے دور میں تھے مجھے انہیں کوفہ آنے سے روکنا ہوگا کوفے سے بچنا چاہیے کوفے سے چلے جانا چاہیے شہر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے نہر والے راستے سے کوفے سے نکلا جا سکتا ہے تو پھر نہر کے راستے سے جائیں گے کوئی راستہ جاننے والا راستہ دکھائے موسیقی 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 موسیقی